موسیقی برج آگرہ پر پندرہ سو خاندانوں میں راشن کی تقسیم کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر چودری سکندر حیات رانجہ چودری تبریز احمد رانجہ چودری شفاق احمد رانجہ چودری محمد اقبال رانجہ سابق وائز جینمن یوسی بکو و دیگر شخصیات بھی موجود تھی دربار امیر شاہ بھک شریف گاڑے اور دیگر علاقہ جات دیرہ جات کے مختلف سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود تھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بزرگوں کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے زندگی کے آخری سانستہ کوشش کرتے رہیں گے برج آگرہ ہماری دھرتی ہے اس دھرتی پر بسنے والا ہر فرد کو معاشی پریشانیوں سے نجات دلانے کے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے چودری گلریز احمد رانجہ نے کہا کہ خدا کی دیوئی دولت کو خدا کے بندوں پر خرچ کرنا چاہئے ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے اپنے علاقے کی عوام کی خدمت کے لیے اپنے بزرگوں کی روایات کو زندہ رکھیں گے اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ برج آگرہ کی عوام کسی بھی مصیبت میں خود کو تنہا نہ سمجھیں ہم بھروقت ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں اس موقع پر پرویز حسن شاہ، حاجی مزر اکبار رانجہ، جمشد انجم رانجہ، زہور احمد رانجہ، محمد شباز، گندل محمد انائت رانجہ، جاوید اکبار رانجہ سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھی یہ جیسا کہ آپ کو بتائے کہ جو کرونا وہ باقی وجہ سے آج کل جو گریب لوگ ہیں جس میں مزدور ہیں، ریڑی والا ہے، دیاری دار ہے اور ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں کھیتوں میں زمینداروں کے ساتھ تو وہ سخت مشکل میں ہیں تو الحمدللہ کہ آج تقریباً تیسرا چوتھا دن ہے کہ ہم اپنے یونین کانسل کے جو ہر گاؤں ہے اپنا اس کے حساب سے ڈیلی بیسس پہ تقریباً چار سے ساڑھے پانچ سو گرانوں کو ڈیلی کا جو ہے نا وہ آٹا گی اپنا ڈالیں اور پتی بغیرہ کا ارینجمنٹ کر کے تو ہر ایک گھر کو یہ جو ہے نا آج تیسرا چوتھا دن جا رہا ہے کہ یہ راشن ہم تقسیم کر رہے ہیں پہلے ہمارے یونین کانسل بیکھو ہے اس کا جو موزہ اپنا برج اگرہ دو دن پہلے برج اگرہ میں جتنے یہ لوگ ہیں گریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں ان میں راشن تقسیم کیا ہے کل کا دن یہ جو ساتھ موزہ کھیرے والا ہے اس کے جتنے مستحق لوگ ہیں، گریب لوگ ہیں وہ بھی کموں بیش تین سو کے قریب گرانے بنے ہیں ان میں راشن تقسیم کیا ہے آج کا دن ہے جو آج یہ لوگ ساتھ ہمارے ایک بھوگ گاؤں ہیں اسی یونین کانسل میں تقریباً تین گاؤں بن جاتے ہیں آج ان کے لیے جتنے یہ لوگ پیچھے آئے ہیں کچھ بیر کھڑے ہیں چونکہ اصل میں اس کرونا میں جو سوشل ڈسٹنس ہے پریکاشنز ہیں وہ ان کو مد نظر رکھ کر بھی یہ ہے کہ کوشش کیا زیادہ گیترنگ نہ ہو البتہ یہ چونکہ ایک پورے دو تین دیاتوں کا معاملہ ہے اس کے بعد بھی کوشش کی ہے ان کو لائنوں میں جتنا ہو سکے اتیاد کر رہے ہیں اور ان میں آج انشاءاللہ یہ جو موزہ بھوگ کے تین گاؤں ہیں دیات ہیں ان کے تمام گریب لوگوں کو جن میں بیبہ خواتین ہیں مستق لوگ ہیں انشاءاللہ راشن تقسیم کریں گے